نیت کیا کریں منہ کی سننا سنانا تو ہی ہے نیت کیا کریں کہ کرم کی نظر کریں مشرق و مغرب و آسمان سے باہر ہوں سب جگہ ان کی نظر جاتی ہے اس کا اثر جاتا ہے ان کی روحانیت کا فیض پہنچتا ہے یقین رکھو یہ نہ ہوتا سا اولیاء میں ایسی بات نہ پیدا ہوتی انوجات پیدا ہوئی تھے ان کی تفعل پیدا ہوئی خود اولیاء میں انبیاء میں کچھ نہیں تھا ان کے تفعل ہم جو پاک ہوتے ہیں یا گناہوں سے چھٹتے ہیں یا یہ کم ہوتے ہیں یہ ان کی نظر رحمت سے ہوتے ہیں خدا نے کہا وَيُزَكِّهِمْ تم کو پاک کرتے ہیں وہ پاک نظر پاک کرتی چیزیں سمجھ میں کبھی آتی ہیں کبھی نہیں آسکتی ہیں لیکن انسان واقعات سنائے انسان سوچے تو پھر سمجھ میں آتے ہیں نبی کریم کے روحانیت مس ہوتا جائے انسان فرشتہ بن جاتا ہے فرشتہ فرشتہ بن جاتا ہے گناہ کرنا بھی چاہے نہیں ہوتا شادی کر بھی لے بی بی کے پاس جانے کو دل نہیں کرتا اگر ان سے محبت شادی کر بھی لیتے ہیں بی بی کے پاس جانے کو دل نہیں کرتا آپ کو دلیل دوں گا کیونکہ لوگ بیٹھے ہیں ان چیزوں پر زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں تو پھر جاکے بنو گئے ایسے ہی اپنے پاس سے کہتا ہے حدیث صریف ہے صحابی کی شادی ہوئی تو اپنی تسبیح اور محبت خدا محبت نبی میں سائرات لگا رہا ہے بی بی کی طرف تقا نہیں ہے ان سے پوچھے حدیث ہے یا نہیں ہے یہ بتفایل حضرت محمد صاحب اتنا تقدس اس کو ہو گیا پھر آقا جی کے پاس شکایت پہنچی کہ یہ بی بی کے حقوق نہیں جانتا ہے پھر آقا جی اس کو تنبیہ کی بتاؤ فرشتہ بن گیا فرشتہ محبت رسول سے فرشتہ بن گیا ملائکہ اور اگر سمجھنا دوسری حدیث سنا دیتا تاکہ آپ یقین کریں کیونکہ جو لوگ نبی صاحب کی قدر و آزمذرت نہیں جانتے ہم بھی کونسا جانتے ہیں تھوڑا بہت ضرورت کی برکت سے اور مشایخ کے طفیل جانتے ہیں تو وہ ان چیزوں کو اتنا مانتے نہیں یا عجیب سمجھتے ہیں حالانکہ یہ ثابت ہیں واضح ہیں اس سے بھی وضاحت ہوئی صحابی نبی سے محبت کرتا تھا اور نبی کریم پاتے ہیں لوگ میری محبت میں درجات ہیں تو وہ کہیں گے کہ دوسرے صاحبیوں کو کیوں نہیں ایسے ہی وغیر یہ بات تھی تو اس کی محبت نے اس سے زیادہ تھی بالکل ہی فرشتہ بن گیا تھا ان کی محبت ان کی محبت میں فرق تھا اور آقا نے خود کہا ہے یتفاوتون فی محبت یوں میرے محبت میں درجے رکھتے ہیں علیدہ لینا ایک رنگ کی محبت نہیں کس کو تھوڑی ہے کس کو برا عنام ہے کس کو بے پناہ ہے ایسے تو وہ فرشتہ آپ کو کہیں گے دوسرے کیوں نہیں ہوا تو اس کی وضاحت کے لیے دوسری حدیث سنا دیتا ہوں آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم محبت والے کہتے ہیں کہ مجھ کو گلاب سے بھی میں نے قرولی کی آقا کا نام لیا میں نے بے عدوی کی لوگ اتنے محبت میں درجات ہیں بہرحال دوسری حدیث اس سے آپ کو ثابت ہو جائے گا واضح ثابت ہو جائے گا اگر وہ اس حدیث سے کہتے ہیں یہ نہیں نکلتی بات تو دوسری سے تو بلکل کھلی نکلتی ہے اور بڑی مضبوط باتیں ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی باپ کے پشت میں تھے ایک عورت ان کی طرف راغب ہوتی تھی ان کو راغب کرتی تھی اپنی طرف تو آپ کے والد ماجد رضی اللہ عنہ کا دل نہیں جانتا تھا سیدنا عبداللہ رضیان کا دل مائل نہیں ہوتا تھا اس عورت کی طرف اور وہ عورت آپ کو مائل کرتی تھی تو آپ پشت میں تھے واضح ہو گیا نہیں ہو گیا اور اب آگے اور واضح ہو جائے یہ بات جب آپ دنیا میں ترشیف لائے ان کی پشت سے خارج ہو گئے تو ان کے والد کے دل میں گڑھ بڑھ آگے دل پھر جاتا تھا پوری سمجھا کے جب تک مصدی روحانیت تقدس تھا جب وہ نکل گئے تو تقدس میں فرق آ گیا کہ پھر دل کی وہ کیفیت نہیں تھی جو پہلے تھی لیکن انبیاء کے اولاد جو ان کے ساتھ ہیں وہ ان چیزوں سے پاک ہوتے ہیں ملوث ہوں لیکن یہ ظاہری ایسا تھا اس سے بھی ثابت ہو گیا اس جی خدا نے کہا تم کو پاک کرتے ہیں حضرت محمد یہ تو پاک بڑی چیز ہے یہ گناہوں سے اگر وہ محبت سے دیکھنے کفر سے پاک کر دیتے ہیں کفر نکل جاتا جی آپ محبت سے دیکھ رہے ہیں ساری عمر عبادت کہنے صحابی نہیں بن سکتے ان کی نظر صحابی بناتی ہے جس کو نظر سیدہ محمد صاحب نہیں ملی اس کو کوئی بھی دنیا صحابی نہیں کہنے کیسے صحابی ہوتا ہی وہی ہے جس نے آقا جی کو دیکھا تو کتنی اس نظر کی کی برکت اور رحمت عظمت اور قیمت ہے بے پناہ قیمت ہے خدا کرے ہم سب مرنے سے پہلے دبا جاکتے دیکھیں اور ان کی شفقت اور محبت کی نظر ہم سے ملے ہماری بھی ملے ہاں یہ دعا کہ وہ حیات النبی ہیں سب کچھ دیکھتے ہیں تو یہ حدیثوں سے ثابت ہے کفر تک دل سے نکل جاتا ہے بلکہ دشمنی کرنے آئے اگر آپ کرم پہ آگئے اس کی دشمنی کو خدا اور رسول کی عشق میں بدل دیتے ہیں نظر سے ایک شخص آیا بدلہ لینے کے لئے اس نے کہا میرے رشتہ دار قتل ہوں ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لوں گا جب لینے آیا بدلہ تو حدیث لمبی بیچ میں آپ نے بلائے سینے پہ ہاتھ رکھا نظر کرم کی اس کا دل بدل گیا اس نے کہا تلوار دے میں آپ کی طرف سے کافروں سے لڑتا ہوں آپ نے کہا کلمہ پڑھو ان کے کلمہ تو نہیں پڑھتا ہوں لیکن جان آپ پہ نصار کرتا ہوں آپ کے اسرار سے اس نے کلمہ پڑھا کلمہ اب کلمہ کیا پڑھ جام اندر ہی حضرت محمد مصفہ آگئے آپ کے اسرار سے اس نے کلمہ پڑھا اور جا کے شہید ہوگئے حضرت عمر کون سمجھتا تھا مسلمان ہوں گے نبی کریم کی رحمت کی نظر تھی دعا کی مسلمان ہوں گے ایسے بارکیات اور بھی ہیں تو خدا کرے حیات النبی ہم پہ تم پہ کرم کی نظر ہو جائے اور جانے سے پہلے ہم صحابہ کی صف میں شامل ہو جائیں وہ تو عالی درجے کی ہیں ان کے بعد دوسرے درجے میں جیسے کہتا ہم بھی چلے جائیں گے کیونکہ دیکھ ساری عمر کی عبادت قیامت تک کی عبادت دنیا کو عالم مسلمان بنا دو تم تم صحابی نہیں بن سکتا اتفاق ہے صحابی وہی ہوتا ہے جس نے ایک دفعہ بھی نبی کریم کو دیکھ لیا صحابی پھر وہ نظر خالی نہیں جاتی ہے اس نظر کا اثر پھر اندر کام کرتا رہتا اس کو پتہ کہاں تک پچھا دے گا تو خدا کرے ہمیں تمہیں یہ نعمت نصیب ہو اور ہم کو اس کی طلب بھی کرنی چاہیے اور جو طلب میں سچ ہے تو ان کی مرضی پر زنگی گزارے ان کی محبت میں انسان جس چیز کو چاہتا ہے تو صرف مائل ہوتا ہے اگر مائل ہوتا ہے تو ان وسائل کو نہیں چھوڑتا تو خدا کرے ان کے کہنے ان کی مرضی پر ہم زنگی گزارے اپنی مرضی پر نہ گزارے اگر یہ ہوگا تو پھر یہ امید بھی ساتھ ہو سکتی ہے انشاءاللہ دل یہ گل شربانے وہ اگر دیکھ لیں دل یہ گل شربانے جس چیز کو دیکھ لیں جس چیز کو دیکھ لیں چیز بدل جاتی ہے حالانکہ اکل علم کام نہیں کرتا دل یہ گل شربانے وہ اگر دیکھ لیں دل یہ گل شربانے وہ اگر دیکھ لیں ورنہ اس سیاں میں ڈوبا ہے پاؤں سے سہے ورنہ اس سیاں میں ڈوبا ہے پاؤں سے سہے دنیا کی خواہشوں سے تو دامن بچا 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 عشق پہ انتے ہاں ہاں میرے ہیں مختصہ عشق بینت ہاں ہاں میرے ہیں مختصہ عشق بینت ہاں مرے ہیں مختصہ دنیا کی تماشئے میں دنیا کی تماشئے میں دل ہی کھو بچانا ہے دنیا کے تماشے میں دل کو بچانا ہے دل کو جو بچائے گا دل کو جو بچائے گا دل کو جو بچائے گا یہ نہیں کہ ان کی نظر سے آپ یہ مختصر سمجھ لیں کہ ان کی طرح یہی فائدہ ہے کہ بکری نے دودھ دے دیا یا کچھ ایسے ہو گیا بلکہ ہر رحمت ہر نعمت آنا شروع ہو جائے گا رزق آنا شروع ہو جائے گا بیماریاں جانے شروع ہو جائیں گے دشمن تم سے دور بھاگیں گے ان کی رحمت آئے گی سارا تمہارا گھر بار گلزار بن جائے گا یہی نہ سمجھے کہ بس نظر میں یہی بات ہے نظر میں لاکھوں کرونوں باتیں ہیں ایک بات نہیں ہے وہ نظر آپ کو خدا سے ملائے گی آہ خدا سے تم کو جڑے گی تمہارا گھر بار بنے گا تمہارا خاندان بنے گا وہ نظر بڑا کام کرے گی ہر چیز میں کام کرے گی اور نام ممکن کو ممکن کرتی رہے گی نام ممکن جو چیزیں ممکن ہوں اللہ کے نبی کی نظر کوئی ایسی نظر نہیں کوئی عام نظر ہے اس میں ایک فائدہ ہے کرونوں فائدہ ہے خدا کی مارفت کے فائدہ ہے خدا کے قرب کے فائدہ ہے دنیا کے فائدہ ہے دنیا کی تکلیفیں مصیبتیں دور ہونے کے فائدہ ہے رحمتیں اور اسباب راحت کے آنے کے فائدے گھروں میں روح میں ہر چیز میں ہاں ایسا سمجھیں ہاں یہ جو موڑزے ہوں ہیں یہ آپ کی رحمت کی نظر سے ہوں ہیں جس چیز پر نظر رحمت ڈالتے تھے اس چیز میں رحمت آ جاتی تھی اگر کھانا تھوڑا ہوتا تھا تو لاکوں بھی کہا ختم نہیں ہوتا تھا دودھ کا پیالہ ہوتا تھا سارے پی کے تک جاتے تھے پھر دودھ ویسے کا ویسا آپ کی نظر رحمت بہت بڑی چیز ہے ہاں جب ایک ولی کی متعلق کہتے ہیں تو اس ولی میں بات تو نہیں ہوتی اُدھر ان کا اثر ہوتا ہے کہ بدل گئیں گے وہ کچھ شیر ہیں ایسے ہیں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر ہیں ایمان والے سے ایمان والے تب بنے گا جب عاشق رسول بنے گا کہ محبت عشق کا نام ہے تو خدا کریے ہم کو آپ کو کیفیت اور اس کا جو مادہ ہے ایسی نصیب وہ خیالی نہیں فیالی تستان بدلتا ہی نہیں ہے شاعر کتنا کچھ لکھتے ہیں کتابیں والے کتنا کچھ لکھتے ہیں بیان والے کچھ لکھتے ہیں لیکن امائے تبدیل ہی نہیں ہوتی امائے رنگ نہیں ہوتا باتیں سنوں تو حیران شیر سنوں تو حیران اور جا کے ان کو دیکھو بھی حیران داڑی بھی صاحب موج بھی صاحب تیجی بھی لگی اس نے اتنی کتابیں لکھی یہ لکھی یہ کیسے اس کی تو تھوک میں بھی شفا ہونی چاہتی اس کی نظر میں بھی شفاہ ہونی چاہیتی ایک علاوالہ تھا اس کی بس فوق میں شفاہ تھی دبیسان سے محبت کرتا تھا روحانیت کا اثر آگیا اس میں کوئی بھی آتا تھا ایک پیچھے لگ گیا اس نے کہا خدمت کروں یہ مجھے یہ نکتہ بدا دے یہ کیوں ہر چیز کو شفاہ ہو جاتی یہ فوق مار دا پھر اس کے پیچھے اس نے کہا میں کچھ نہیں کرتا ہوں بس میں درود پڑتا ہوں اس کو درودشی میں محبت اور قبولیت پیدا ہو گئی تھی تو خدا کرے ہمارے تمہارے درود میں نماز میں رابطہ خدا رسول سے پیدا ہو جائے یہ گلے تک نہ ہو کیونکہ یہ درودشیف یہ عبادت یہ قرآن بازوں کے اندر تک نہیں جاتا اثر نہیں ہوتا اگر اندر تک چلا جائے پھر اثر شروع ہو جاتا ہے نگاہوں میں اثر زمان میں اثر دعا میں اثر کسی کو محبت سے دیکھے جائے گا نہیں قید ہو جائے گا تمہارے ساتھ ہم لوگوں میں وہ بات نہیں اخلاص نہیں اس لئے ہم لوگوں میں قرآن نیت خانی چیزیں سب زبان تک ہے وہ بھی ٹھیک ہے زبان تک ہے کہ آگے بھی مسئلہ چل جائے گا انشاءاللہ کیونکہ آقا جی نے ایک حدیث میں کہا تم صحابہ کو تنبیہ کی کہ تم شکر کرو کہ تم میں قرآن پڑھنے والے عربی ہیں عجمی ہیں جن جو اچھی طرح قرآن پڑھنا نہیں جانتے لیکن تم لوگوں کو بہت رحمت نصیب ہے تمہارے بعد لوگ آئیں گے وہ قرآن بہت اچھا پڑھیں گے تیر کی طرح الفاظ خوبصورت کریں گے اور ایسا ایسا ہم ان میں بات ہوگی لیکن وہ قرآن چیزیں پڑھیں گے یہ چیزیں پڑھیں گے عبادت کریں گے اس کا محفوم ہے وہ ان کے حلق تک ہوگا نیچے نہیں جائے گا ہم بتاؤ ایسے کہا ہے تو ہمارا تمہارا یہ بٹ کا حلق تک ہی اب اس کو عورت مل گئی ہے بچے پیدا ہو جائے ہیں اب یہی سوچ کے بیٹھا ہوگا وہ اسی دعائی کراتا ہے عورت چادی ہو گئی ہے بچہ پیدا ہونے والا ہے بچہ بیمار ہو گیا میں کوئی ڈاکٹر لگا ہوں تمہارے باپ کا خادم ہو یہی چیزیں پڑھیں گے عورت روٹ گئی ہے عورت ٹھیک ہو جائے بس یہی ہے یہی ہے یہی کچھ کرنا تھا ادھر صرف گیا ہی نہیں آقا جی کی طرف اور بس دنیا کے فائدے ہوتے ہیں دنیا کے فائدے تو ویسے ہی آ جائیں گے تو بڑا فائدہ ہے خدا بندے سے خط پوچھے رکھتا تیری رضا تو آقا اسی سے جڑ خدا کی زبان تو بن جائے گا کیا چاہیے تیجے عورت کا باپ بھی سیدھا ہو جائے گا بلکہ جس کو دیکھے گا سیدھا ہوئے گا سیدھا نہیں ہوئے گا تو ویسی دبا پڑتا رہے گا جب تک کہ تیری نظر اس پر ہے یہ تیری نظر خدا کی نظر ہو گیا گھر ٹھیک کر لے گا بار ٹھیک کر لے گا عورت ٹھیک کر لے گا ہر کسی کو ٹھیک کر لے گا وہی بات دوسرا کہا گا اس کو احسن ٹھیک نہیں اس کے پاس وہ نظر نہیں ہے تمہارے پاس وہ نظر ہے تم کہو گے اس کو ٹھیک ہونا پڑے گا نہیں ہوگا تو اب اس کو پتا چلے گا وہ کہا گا ماننا پڑے گا پھر مانے گا تو تو ادھر تو جاتا ہی نہیں ہے تحجد پڑتا ہے اب شپ ہے محبت والے تحجد کو چھوڑتے ہیں ملاقات کا وقت ہوتا ہے ملاقات 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 کا وقت ہوتا ہے حقا جی کہتے ہیں اسمان دنیا پہ آتا ہے یہ تعبیر ہے کہ مفہوم خدا جانتا ہے یا حضرت محمد صفحہ جانتا ہے ان چیزوں کو زیادہ نہیں سوٹتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسمان دنیا پہ اترتے ہیں اور کہتے ہیں حل من سائل کسی نے کوئی سوال کرنا ہے حل من تائل کسی نے معافی مگنی گناہ معاف کر دیں سزانہ دوں حل من مسترد کر دیں کسی کو تنگیز کا رزق کھول دوں تو ایسا وقت چھوڑنا چاہیے ہم لوگ کیسے ہیں مرے ہوئے ہیں مرے ہوئے ہیں وقت سونے کا تو نہیں ہوتا اور کسمت والوں کے لیے بہت زبردست وقت ہے آقا نے کہا اس خامد پہ خدا رحمت کرے جو تحجد کہنے بیوی کو جگاتا ہے نہیں جاگ چیز پر پانی پھینکتا ہے کہ اٹھ دو رکعت پڑھ لے کہا اس بیوی پر خدا رحمت کرے وہ خامد کو جگاتی ہے اگر نہیں اٹھتا ہے تو فرماتے ہیں اس پر پانی چنکتی ہے ندہ حلمہ پانی چنکتی ہے کہ اٹھ دو رہا ہے ایسا کرتے ہیں آپ اس میں ایسے صبح کی نماز بھی کئی دفعہ کتا ہوئی ہوگی ہوئی گی نا اب تحجد شروع کر رہا وہ تجھے اٹھا ہے تو اسے ایسا نہیں کیا نا میری تاری دوستی دور دور کیا ندردی کی نہیں ہے تجھے جھے گھسنے نہیں دوں گا کتنے سالوں سے آرہا ہے اور کتنے سالوں سے آرہا اور کتنا سن سن کے اس کو روپے میں دس فی صدی اثر ہوا نوے فی صدی باگی ہے اب بی بی کوئی لگے کبھی اس کو پتہ نہیں کشمیر لی جاتا ہے کبھی کدھر گھوماتا ہے میں وہاں چلا جاؤں مجھے کیا پڑی تو جانتے ہیں بی بی جی جانے میرا کیا تقال ہے بی بی جی کے ساتھ بی بی جی کے بیجے پھر رہا ہے بچوں کے بیجے پھر رہا ہے پھر پتہ نہیں کیا ہوگا خدا جانے کیا ہوگا چل رہا ہے میں اس کوئی در کھائیں چنا ہوں یہ ادھر جا رہا ہے میں مزیفہ اس لیے دیئے تھے ظاہر دیئے اس لیے لیکن بعد میں نے کہا یہ خدا رسول کی محبت سب سے زیادہ ہے ماں کی محبت ہو باپ کی ہو اولاد کی سب کی ہو لیکن خدا رسول کی محبت کا غلبہ ہو ساتھ یعنی کہ ان سے نفرت ہو لیکن یہ چیزیں خدا رسول کی محبت پر غالب نہ آ جائیں خدا رسول کی محبت ان محبتوں پر غالب ہوں ہونی ساری چاہیئے لیکن ان کا غلبہ رہے اللہ کی محبت کا اور حضرت محمد صفاہ کی محبت کا اگر وہ غلبہ رہے گا تو آپ کی اولاد تھوڑی ہو زیادہ ہو مال ہو جو کچھ ہو آپ خدا رسول کے معاملے میں آپ دھیلے نہیں ہوں گے وہ سارے کام آپ کریں اولاد کے باوجود کاروبار کے باوجود کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہے اگر وہ کمزور ہو گئی اولاد ان کا محبت غالب ہے اب نمازیں نہیں ہوتی بہت سے چیزیں چھوٹ گئیں تو پھر تو یہ بہت بڑی نقصان والی بات ہے اولاد بھی ہو مال بھی ہو رشتہ داری بھی ہو حکومت بھی کرے سب کچھ کرے اور خدا رسول کے معاملے میں مضبوط ہر ہے یہ سچا عاشق ہوتا ہے صحابہ ایسے تھے حکومتیں بھی کرتے تھے جہاد بھی کرتے تھے تجارت بھی کرتے تھے خدا کی محبت میں بھی ایسے غالب رہتے تھے ابو بکر کا ایسا حال تھا حضرت عمر کا ایسا حال تھا حضرت عثمان کتنے بڑے غنی چاجر تھے ان کی خدا کی محبت ساری رات قرآن پڑھتے رہتے تھے ان کی واقعات دیکھ لو کیا ان کے بعد اولاد نہیں تھی مال نہیں سب کچھ تھا چلیں جی او درود محمد پہ بس خاتمہ او درود محمد پہ بس خاتمہ او درود محمد پہ بس خاتمہ عشق احمد کا ہو پاس ذات سفر عشق احمد کا ہو پاس ذات سفر زب دیتے ہی نیتے زب دیتا عشق احمد قدم موسیقی زب دیتا